اللہ الرحمن الرحیم ناشتے میں چائے پاپے کھانے والے ہو جائیں ہو شیار جانے یہ کن خطرناک بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں ہمارے یہاں صبح و ناشتے میں اکثر گھروں میں چائے رس یعنی پاپے کا استعمال بہت عام ہے کیونکہ یہ ایک ہلکی غزہ مانی جاتی ہے اور کیونکہ اس میں تیل گھی وغیرہ نہیں ہوتا اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نقصان دے نہیں ہوگی یا پھر کچھ لوگ وقت کی کمی کی وجہ سے جلدی جلدی میں اسے کھا کے نکل جاتے ہیں کیونکہ انڈا پراتھا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز کھانے میں وقت لگتا ہے لیکن اس کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ لوگ نہیں جانتے آج ہم آپ کو اسی حوالے سے بتائیں گے باسی ڈبروٹی سے بنایا جاتا ہے رس کی تیاری کے بنیادی اجزاء میں ویسے تو میدہ چینی خمیر اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن بریڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جو باسی ہو چکی ہوتی ہے یہی وجہ سے ہے کہ اکثر دکانوں پر سے کمپنی والے باسی ڈبروٹی خوشی خوشی اٹھا لیتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے رس بنانے ہوتے ہیں باسی ڈبروٹی پر پھپوندی لگ جاتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت مذر ہوتی ہے اور اس کو جب رس کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ انسان کے نظام حازمہ کو خراب کرنے کا باعث بن سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف قسم کی الرجی کا بھی باعث بن سکتے ہیں مذرے صحت آئل کا استعمال رس کی تیاری میں جو آئل استعمال کیا جاتا ہے وہ گی یا مارجرین کی صورت میں ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کے درجہ حرارت پر جم جاتا ہے اور مستقل طور پر اس کا استعمال خون کی نالیوں میں جم کر دل کے دورے کا باعث بھی بن سکتا ہے زیادہ چینی کی موجودگی مختلف بیکری والے رس کی لذت کو بڑھانے کے لیے اس میں بڑی مقدار میں چینی کا استعمال کیا جاتا ہے روزانہ اس کو کھانے سے جسم میں شوگر لیول میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو تیابتیس کے خطرے کا شکار بھی کر سکتا ہے سفید میدے کے اثرات رس کی تیاری میں ریفائنٹ میدے کا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے فائبر نکال دیے جاتے ہیں بغیر فائبر کی غزہ کے استعمال سے ایک جانب تو کبز کی شکایت ہو سکتی ہے اور دوسرا اس کی سبب کولیسٹرول لیول بھی بڑھ جاتا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نولیچبل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں